ایک بھائی نے ایک میسیج لکھا ہے کہ میرا نصیب غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عجبا لأمر المؤمن ان امره قل له له خیر ان اصابت ہو سراء شک رفقان خیر اللہ و ان اصابت ہو ضراء سب رفقان خیر اللہ کہ مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہے ہر معاملے میں اس کے لئے بہتری ہوتی ہے اگر اس سے اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور دونوں حالت میں اس کے لئے بہتری ہوتی ہے اس ناہیاں سے ہمارے لئے یہ فخر ہی کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی رہیں کیونکہ ہمارا رب ہمارے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا اگر ہمارے حق میں کوئی اچھی چیز ظاہر ہوتی ہے اسے بھی ہم بہتر ہی سمجھیں اور اگر کوئی بری چیز ظاہر ہوتی ہے تو اسے بھی ہم بہتر ہی سمجھیں کیونکہ اللہ رب العالمین کا وہ فیصلہ تھا اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لئے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے مومن کے معاملہ کو بیان فرمایا کہ ہر حالت میں اس کا معاملہ بہتر ہوتا ہے خوشی میں اللہ کا شکر آدھا کرتا اور غم میں صبر کرتا ہے کہ چونکہ اللہ کا فیصلہ تھا لہذا ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں لیکن اس گفتگو یا اس میسیج کا جو دوسرا جملہ ہے کہ جو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے ایک ہے رحم اور ایک ہے محبت رحم اور محبت دونوں میں بہت فرق ہے اللہ رحم سارے بندوں پر کرتا ہے لیکن محبت سارے بندوں سے نہیں کرتا رحم سارے بندوں پر کرتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسولم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو گیا تھا جب اچانک مل گیا تو اسے اپنی گود میں چمٹا لیا تب اللہ کے رسولم نے صحابہ قیام سے پوچھا تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈال دے گی آپ نے فرمایا تھا اللہ ارحم بے عباد ہی من حد ہی بے ولدیہ کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے پر رحم فرمانے سے زیادہ رحم کرتا ہے یہ رحم ہے جو سارے بندوں کے لئے عام ہے رہے بات محبت کی تو اللہ سارے بندوں سے محبت نہیں کرتا صرف مومنوں سے محبت کرتا ہے پھر مومنوں سے اللہ کی محبت کی انتہا بھی نہیں ہے اس لئے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کی تحدید محل نظر ہے